بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کی ستائیس اور اٹھائیس میں جو تاریخ ہے یعنی جمعیرات اور جمعہ کا دن کا ایک عمل لے کر حاضر ہوں یہ عمل ایک آیت پر مجتمع ہے اگر یہ وظیفہ آپ صرف دو دن یہ عمل آپ کر لیتے ہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تو یقین کیجئے عید الفطر سے پہلے ہی صرف دو دن میں آپ کو اتنی زیادہ دولت مل جائے گی کہ رکھنے کے لیے جگہ جو ہے وہ کم پر جائے گی اللہ تبارے قوائد اللہ کی غیبی مدد سے آپ کے گھر میں مال و درد اور رزق کی جو بارش ہے وہ برسنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے پیسوں کے معاملے میں تو یہ عمل کرنے سے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا خواتین و حضرات ماہ رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اچھی دنوں میں ہم سے جدا ہو جائے گا اور پتہ نہیں دوبارہ ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا تو ماہ رمضان کے یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے اس عشرے میں جو دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں اللہ تبارے قوات اللہ سے اپنی حاجتیں جو ہیں وہ پوری کروالیں اپنی پریشانیوں کے لاباق سے دعا کر لیجئے اللہ تبارے قوات اللہ جو ہے اس خاص مہینے کے صدقے سے آپ کی جو پریشانیاں ہیں ان کو حل فرما دیں خواتین و حضرات جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے اس طرح ماہ رمضان کا آخری جو عشرہ ہے پہلے دو عشروں کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے وہ مبارک راج اس کو کانے پاک نے ہزار مہینوں سے بہتر فرمایا اس کا شمار جو ہے اسی آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی جو تاک راتیں ہیں ان تاک راتوں میں جو شب قدر ہے اس کو تلاش کریں تو آج کا یہ عمل آپ نے جمعیرات اور جمعہ کا دن کرنا ہے جمعیرات کا دن جسے پیری فقیری کا دن بھی کہا جاتا ہے اس دن کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعیرات کے دن بندوں کے جو عمال ہیں وہ اللہ تبارک وآلہ کی جانب پیش کیے جاتے ہیں اور جمعہ کا جو دن ہے وہ تمام دنوں کا سردار یعنی ہفتے کے جو ساتوں دن ہیں ان دنوں میں جمعہ جو ہے وہ بہت زیادہ عظمتوں اور بزرگی والا دن ہے اور اگر یہی دن ماہ رمضان میں آ جائے تو اس کی جو اہمیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ نے یہ عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ جمعیرات اور جمعہ یعنی ستائیس اور اٹھائیس رمضان مبارک کو آپ نے یہ عمل دن میں دو دفعہ کرنا ہے ایک تو آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور دوسرا آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے جب آپ نمازیں اثر ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے آپ اس عمل کو جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں یا آپ چلتے پھٹتے بھی عمل کر سکتے ہیں آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اے اللہ میرے لئے اسباب پیدا فرما دے یعنی اللہ مجھے رزق اتا فرما آپ نے اس آیت کو اس طرح بڑھنا ہے آپ نے اس آیت کو اس طرح بڑھنا ہے آپ نے اس آیت کو اس طرح آپ نے کٹھا اثر کی نماز کے بعد افطاری سے پہلے پہلے تک آپ نے اس آیت کو کسر کے ساتھ پڑھتے جانا ہے جب تک کہ افطاری کا ٹائم قریب نہیں آتا ہے آپ نے اس آیت کو پڑھتے رہنا ہے جو بھی آپ کی مولی پریشانی ہے جو بھی رزق میں تنگی کا مسئلہ ہے اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اسی آیت کو یا مسبیت بل اسباب اللہم رضو کنی اس آیت کو آپ نے کم از کم ایک ہزار مرتبہ نہیں وان تھاؤزن ٹائمز آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو جمعیرات اور جمعہ کے دن یہ عمل ستائیس اور اٹھائیس رمضان مبارک صرف دو دن یہ عمل آپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کر کے آپ کے گھر میں رزق کی مال اور دورت کی بارش ہے وہ برسنا شروع ہو جائے گی جو بھی آپ کی مالی پریشانی ہے جو بھی رزق میں دنگی کا مسئلہ ہے وہ خال ہو جائے گا اور یہ عمل آپ اپنے جس بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کریں گے وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ اجاری سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزا کھلا